بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز طالبات آج ہم سبق نمبر ستائیس میں سورة المائدہ کی آیت نمبر انسٹھ سے لے کر اکسٹھ تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے آئیں اب چلتے ہیں آیات مبارکہ کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا احل الكتاب هل تنقمون منا اللہ ان آمنا باللہ اللہ ان آمنا باللہ وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اکثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغزب عليه وجعل منهم القرده والخنازیر وعبدت طاغوت اولئیک شر مكانا واظل عن سواء السبيل وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ آیات مبارکہ کا ترجمہ قُل کہہ دیجئے اے پیغمبر یا احل الكتابی اے اہل کتاب حلدن قمونا مننا تم کیا عیب باتے ہو ہمارے اندر اِلَّا اَنْ آمَنَّا بِاللَّهُ سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَابُلُ اور اس پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکا وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ اور بے شک تم میں سے اکثر فاسقون نافرمانہیں قُل کہہ دیجئے اے پیغمبر حَلْ أُنَبِّئُكُمْ کیا میں تم کو نہ بتاؤ بِشَرِّمْ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَتًا کہ کس کی جزا بری ہے عند اللہ اللہ کے ہاں مَا لَعْنَهُ اللَّهُ وہ شخص جس پر اللہ نے لعنت کی وَغَزِبَ عَلَيْهِ اور اس پر اپنا غزب نازل کیا وَجَعَلَ اور بنایا مِنْهُمُ الْقِرَدَتَ ان میں سے بعض لوگوں کو بندر وَالْخَنَازِیَةَ اور بعضوں کو سور وَعَبَدَتْ تَعْغُوتُ اور وہ لوگ جنہوں نے بندگی کی شیطان کی اولائکہ یہی لوگ شرم مکانن بدتر ہیں درجے کے لحاظ سے وَعَزَغَلُّ اور بٹکے ہوئے ہیں عن سوائِ السبیل سیدھے راستے سے وَإِذَا جَاؤُكُمْ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْقُفْرِ حَلَانکہ وہ کفر کی حالت میں آپ کے پاس آتے ہیں وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ اور کفر ہی کی حالت میں واپس جاتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ اور اللہ خوب جانتا ہے بِمَا کَانُوا يَكْتُمُون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں آیاتِ مبارکہ کی تفسیر قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ تَنْقِمُونَ بمعنی انتقام لینا یا بدلہ لینا مگر یہاں پر اس کا معنی ہے عیب عموماً کسی پر تانو تشنی کرنا اور اس کا مزاق اڑانا تب ہی ہوتا ہے جب اس کے اندر کوئی عیب ہو یا اس کے کام میں کوئی قابل استحضابات ہو تو چونکہ یہود و نصارہ اور مشرقین مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ ان یہود و نصارہ سے پوچھیں کہ تم ہمارے اندر اور ہمارے دین کے اندر کیا عیب پاتے ہو کہ مسلمانوں اور شعائر اللہ کا مزاق اڑاتے ہو وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عیب تمہارے اندر ہیں کیونکہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں کہ تم نے اللہ کے وعدوں کو دوڑا اہل حق اور شعائر اللہ کا مزاق کھڑایا انبیاء کو قتل کیا اور اپنی کتابوں میں تحریف کر کے مرضی کے احکام بنائیں اب تم ذرا بتاؤ کہ عیب ہمارے اندر ہے یا تمہارے اندر ہیں تو یقیناً عیب تمہارے اندر ہیں تو پھر تم کیوں اہل ایمان کا مزاق اراتے ہو قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ من لعنه اللہ وغزب عليه وجعل منهم القردد والخنازیر وعبد الطاہوت اولئیک شر مکانا واغل عن سواء السبیل جنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان یہود و نصارہ سے کہیں کہ تم اہل ایمان کا مذاق نہ اڑاؤ بلکہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بدترین لوگ کون ہیں پھر خود ہی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بدترین لوگوں کی صفات بیان بیان فرمائی ہیں اور سرات مستقیم کا راستہ چھوڑ کر شیطان کی بندگی کی اور شیطان کے نقش قدم پر چلے یہودی جب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا اور اسی طرح عیسائیوں پر جب آسمان سے دسترخان نازل ہوا اور ان کو یہ حکم ملا کہ خوب کھاؤ مگر زخیرہ کر کے نہ رکھنا لیکن جب وہ زخیرہ اندوزی سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے انہیں بندر اور سور بنا دیا اسی طرح یہود نے شیطان کے نقش قدم پر چل کر بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا لیا الگرز جب ساری بری صفات ان یہود و نصارہ کے اندر موجود تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہود نصارہ سیدھے رستے سے بٹکے ہوئے بدترین لوگ تھے اس آیت کے اندر منافقین کا بیان ہے یعنی یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی جب یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں لیکن جب یہ منافقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے غائب ہوتے ہیں تو اسلام پر تانو تشری کرتے ہیں اور مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کفر ہی کی حالت میں آتے ہیں اور کفر ہی کی حالت میں واپس جاتے ہیں کیونکہ یہ حقیقت میں تو کافر ہے لیکن منافقانہ طور پر مسلمان بنے ہیں تو یہ لوگ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت ان کے کفر کو ظاہر کرتے ہیں ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے آیت نمبر انساٹھ سے لے کر اکساٹھ تک کا ترجمہ اور تفسیر اور انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر اٹھائیس میں نمبر باسٹھ اور تریسٹھ کا ترجمہ اور تفسیر پڑیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ